واشنگٹن اور بیجنگ میں لفظوں کی جنگ شدت اختیار کر گئی امریکہ نے چینی مسافر تیاروں کے داخلے پر پابندی کا اعران کر دیا ہے ٹرام انتظامی کی جانب سے مذکورہ اقدام چین پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں سامنے آیا ہے چین اور امریکہ کے مابین کرونا وائرس اور ہانگ کانگ میں متنازق قانون کے معاملے پر شدید کشید کی جاری ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے مسافر بردہ تیاروں کو سولہ جون سے امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ٹرام انتظامیہ چین سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ امریکی مسافر تیاروں کو بیجنگ میں اترنے کی اجازت دے امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے جانب سے دنیا کی دو بڑی مشتوں کے درمیان پروازوں سے متعلق موجود معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کے بعد چین کو سزا دی گئی ہے امریکہ کے جانب سے مسکورہ اعلان کا اطلاق ائر چائنہ چائنہ ایسٹر ایلائنز چائنہ ایسٹر ایلائن کوپریشنز چائنہ سدن ایلائنز اور ہنان ایلائنز ہولڈنگ پر ہوگا دوسرے جانب امریکی ڈیلٹا ایلائنز اور چونیٹڈ ایلائنز نے روامہ چین کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے درخواستی تھی کیونکہ چینی تیاروں نے کرونا وارس کی وبا کے دوران بھی امریکہ کے لیے اپنی پروازیں جاری رکھی تھی ٹیلٹا ایلائن نے امریکی حکومت کے اعلان کے بعد کہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے نفاظ اور انصاف پسندی کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت اقدامات کی حمایت اور تعریف کرتے ہیں اس زمین میں یونائٹڈ ایلائنز نے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک بازابطہ نوٹس میں بتایا ہے کہ چین اپنے قواعد پر نظر سانی کرنے سے کاثر ہے کہ وہ کب امریکی تیاروں کو تیشدہ پروازوں کی بھالی کی اجازت دے گا واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے بھی فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا موسیقی